بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقایس میں ہوں جواد احمد آج ایک نئی ویڈیو میں آپ کو ملکم کرتے ہیں آج کے ویڈیو ہماری ہے کہ ہم کس طرح سے پہلے ہم نے ایک لیکچر دیکھا کہ ہم کس طرح سے انگلیس کی سٹیپ بنا سکتے ہیں یا انگلیس کی ٹیکسٹ کو ہم کس طرح سے کسی بھی سرکل کے گیر ٹیکسٹ آراؤنڈ کر سکتے ہیں اس کے اردگیر کیسے لکھ سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اردو کے ٹیکسٹ کو ہم کس طرح سے ٹیکسٹ آراؤنڈ کر سکتے ہیں یا اردو کی سٹیپ کو ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ بھی ویڈیو بہت دا انٹریسٹنگ اور بہت دا انفرمیٹیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ماری ویڈیو کو پورا دیکھنے اور اینڈ تک دیکھنے اور لائک شیئر لازمی کرنا ہے آپ نے اور بیل آئیکن پر لازمی آپ نے ہٹ کرنا تاکہ جو تمام آنے والی ویڈیو کے بار نوٹیفکیشن ہوگا وہ ایکٹیو ہو جائے گا اس کون سی ویڈیو کس ٹائم پر اپلوڈ ہوئی ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے کو کوئی بات آپ پوچھنا چاہیے یا کوئی بات آپ کرنا چاہیے تو وہ بھی آپ ہمارے کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے کر سکتے ہیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جی تو جلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی جانب جس میں آپ کو بتایا گیا کہ ہم کس طرح سے اپنے ٹیکسٹ کو اردو کے لکھے ٹیکس کو کسی بھی اوپجیکٹ کی گردلا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیگ بننے والی ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور جو ہماری پیچھلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہے یا پیچھلی ویڈیو کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کے آنڈ پر موجود ہوگا جس میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کس طرح سے انگلیش کے ٹیکسٹ کو اپنے ٹیکسٹ اراؤنڈ گار سکتے ہیں یا سرکل کی گردلا سکتے ہیں آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے اردو کے ٹیکسٹ کو اپنے کسی سرکل کی گردلا سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرومیٹم ہونے والی آپ کے لیے آپ زیادہ بہت زیادہ یوسفل ہونے والی کیونکہ یہ ویڈیو جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے سٹیپ اردو سٹیپس بنانے کے لیے عربیک جو سٹیپس ہوتی ہیں وہ چیز بنانے کے لیے مدینی مدارس یا دینی جو ادارہ جات ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم ان کی جو سٹیپس بنتی ہیں مورے بنتی ہیں وہ کس طرح سے بنتی ہیں آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں اور موروں کا سائز کیا ہوتا ہے آج ہم وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے سب سے پہلے آپ نے اردو کو اپن کر لینا اپنے ان پیج کو اپن کر لینا ہے آپ نے ان پیج کو اپن کیا ٹھیک ہے اور آپ نے یہ چیز آپ نے کیا کر دی اپنے اردو کا جو اپنا سینٹنس ہے وہ آپ نے لکھ لیا جے گرافیکس ٹیچر جوانا ہے میں نے لکھ رہی ہے اب ہم اس کو لے کر جائیں گے اپنے اس میں کورل درامے تو سب سے پہلے ہم نے یہ لکھ لیا اب ہم اس کے کیا کر رہے ہیں اب ہم اس کی فانٹ سائز دیکھ رہے ہیں کہ کون سا فانٹ سائز ہمارے لیے بہتر ہے یہ کون سا فانٹ سائز ہمارے لیے اچھا ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنے مرضی سے بھی اپنی مرضی کا جو ایک فانٹ ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہم نے جے گرافیکس لکھ لیا اب ہم نے اس کو اسے کاپی کر لیا اور یہاں پر اسے ہم نے کیا کرنا ہے کاپی کرنا ہے یہ سیلیکٹ ایرے ٹول سے سیلیک کیا پہلے لیفٹ کلک پھر رائٹ کلک کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ اس کو کیا کریں گے کنٹرول وی سے آپ کیا کر لیں گے اس کو پیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کنٹرول وی سے یا آپ رائٹ کلک کر کے پیسٹ پہ کلک کریں اور یہاں سے آپ اس کی کیا کر دیں جو پرسنٹیج ہے یا ویٹھ ہے آپ اس کو بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں 5.1 ہم نے اس کی ویٹھ اور اس کی لیندھ ہم نے رکھ لی ہے پرسنٹیج پہ جائے چاہے پرسنٹیج پہ کریں چاہے آپ ویٹھ لیندھ پہ جائیں تو دونوں کا کام ایک ہی ہے کہ اس کا آپ کو سائز آپ کو جو آپ کا سائز ہے وہ آپ کا ڈیفائن ہو جائے گا ٹھیک ہے جو ہمارا جو لاسٹ جو ویڈیو ہے جس پہ ہم نے بتایا کہ ہم کس طرح سے انگلیش کی ٹیکسٹ کو کر سکتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کے اینڈ پر اس کا لیکچر آبیلیبا لہو گا اس کا لینک آبیلیبا لہو گا تو آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے کیا دیکھئے سرکل ہم نے ایڈ کر لیا ٹھیک ہے جی سرکل ہم نے کیا ایڈ پائنٹ فائف بائی وان پائنٹ فائف یعنی ڈیرڈ انچ لمبائی اور ڈیرڈ انچ یہ آپ کی کیا رکھنے آپ نے چڑھائی رکھنی ہے ٹھیک ہے گائز یہ ہمارا فی ٹیکسٹ پاتھ ہوتا ہے انگلیش میں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گا کہ کسی بھی ٹیکسٹ کو ٹیکسٹ آراؤنڈ کرنے کے لئے آپ فی ٹیکسٹ پاتھ پر کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں اردو میں یہ چیز ہماری انیبل نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو انگروپ کرتے ہیں یہ ان ہمارا option available ہوا کی نہیں ہوا اب یہ انگروپ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو ایک ایک اس کا جو alphabet ہوگا حرف ہوگا وہ آپ کا ایک ایک واضح ہو جائے گا انگروپ کرنے سے اب ہم اس کو باعت سے کرتے ہیں سیلیکٹ سیلیکٹ کر لیا تو یہ دیکھیں ابھی بھی ہمارے پاس فی ٹیکسٹ ٹیکسٹ پاتھ کا option انیبل نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی چیز ہماری آپ نے انگروپ کرنے سے بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا اگین ہم اس کو انگروپ کر کے پھر گروپ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر بھی ایسا کچھ نہیں ہ پھر ایک ٹیکسٹ پاتھ کا جو ہمارے پاس اپچن ہے وہ انیبل نہیں ہوا ہم پھر اس کو انگروپ کرتے ہیں تم آپ انگروپ کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہی کیسا ہوگا ہیں نے اس سے پہ کیا کرنا ہے؟ اس کو میں نےіتی سیکن کیا، انڈگروپ کیا اب ہم Arrange میں جائیں گے یہ Arrange والی جو TAB و Lay out کے ساتھ یہ والی Arrange – TAB، تو یہاں پر آپ نے کیا کر لینا ہے Group نہیں کرنا us Ctrl and press کرنا یعنی اس کو Combine کر لینا ہے، کھٹھا کر لینا ہے combine کریں گے popul Planet수 TAB ایک ایک لائن کو ہم combine کرتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو combine کر لیا، اب ہم تیکست میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس faced u path کا option available ہو چکا ہے اس پر klik کریں گے اور then ہم اسی ارو پر klik کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ جو تیکس ہے وہ کیا ہو گیا ہے تیکسٹ اراؤنڈ ہو چکا ہے ہمارے اس تیکس کے اس جو ہمارے پاس یہ جو باکس ہے سوری cercle ہم نے ایڈ کیا تھا اس کے انگرد ہمارا یہ تیکس tusc available ہو چکا ہے اب اس کی جو سیٹنگ ہے مازید اس کو ہم کیا کریں گے سوٹ اور اب ہم نیچے والے تیکس کو اس کے پھر ٹیکسڈ پر ہوت کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ایک اپجیک کو ایک سے زیادہ بار آپ نہیں ٹیکس ڈالائن گاڑ سکتے تو اس کے لیے میں کیا چاہیے ہوگا ہمیں ایک الگ جو ہے وہ جو ہے وہ چاہیے ہوگا الگ ایک سرکل دوبارہ چاہیے ہوگا تو اس کے گرد ہم اپنے اس ٹیکس کو لے کر آئیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے گرد اب ہم پہلے یہ والا جو ہے اس کو ہم اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں اس کو اندر کی طرف لے آتے ہیں تھوڑا سا اس کی ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں مزید کہ ہم اس کو مزید ہم کس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جو سرکل پہلے والا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ ٹھیک ہے ڈیلیٹ کیا ہم نے ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے اس کی تھوڑا سی ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اصل میں آپ کو ایک اور چیز بتاتے چاہیے ہیں پھر ہمارے پاس ایک پوائنٹ نوٹس ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب اس کو آپ کرپ کر رہے ہو جب آپ اس کو اردو کے ٹیکس کو فیٹ ٹیکس ٹو پاتھ کرنے ہو آپ نے اس کا جو ریٹن سائز ہے وہ آپ نے بڑا نہیں کرنا یعنی اپنے انڈ پیج میں چھوٹا سائز سے ہی لکھنا ہے اپنے سائز اس کا تھوڑا سا بڑا کیا ہوا تھا اس وجہ سے یہ ہمارے پاس یہ پرابلم ہمارے پاس سے یہ فیس ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے کبھی بھی آپ نے اس کا وہاں سے ٹیکسٹ آپ نے چھوٹا ہی رکھنا ہے گیارہ بارہ اتنا آپ نے اس کا فانڈ سائز رکھنا ہے تب جا کے اسی طرح سے آپ کا یہ فیٹ ٹیکس ٹو پاتھ آئے گا اب ہم نے ہمارا وہاں پر کیا ہوا کہ ہم نے ان پیج میں اس کا سائز بڑا کیا ہوا تھا اب جتنا مرضی ہے اس کو چھوٹا کرتے رہے ہیں تو یہ پھر بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی یہ آپ نے دیکھ لیا اب ہمان سے جاگے اس کا سائز ہم نے چھوٹا کیا ہے ان پیج میں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ بلکل ایکزیکٹ صحیح طریقے سے ہمارے پاس اس کا چیز اویلیبل ہو چکی ہے یہ بلکل صحیح ذرا سے ٹیکس ٹو پاتھ آگیا ہے یعنی کرب ہو چکا ہے اس ٹیم کی صورت میں ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اگین ہم دوبارہ لکھتے ہیں یہ گرافکس کو یہ گرافکس ہم نے لکھا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اگین یہاں پر ہم نے آکے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا اس کو نہیں آیا اب اس کی ہم نے one by one اس کو کر دیا اہم ہم then اس کو کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کریں گے تاکہ اس کا سائز اب ہمارے پاس صحیح ہو جائے انگروپ کریں گے انگروپ کر کے ہم کیا کریں گے پھر ٹیکس تو پاوت کر کے کنٹرول آئل کیا یہ پھر وہ ایک مسئلہ دے رہا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بار کسی بھی اوبجیکٹ کے گرد کسی بھی چیز کو دوبارہ نہیں لاسکتے ٹھیک ہے جی اب ہم دوبارہ اس کو کیا کریں گے ایک شفٹ ایرو کے ساتھ ہم نے اس کو ڈپلیکیٹ لیں گے یا آپ پلس کے ساتھ یعنی جو آپ کا کیبورٹ سے پلس کا بٹن ہوتا ہے نمیرک ملی سائٹ پہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ بھی آپ وہ کیا ہوگا آپ کا ڈپلیکیٹ بن جائے گا ٹھیک ہے جی ڈپلیکیٹ کرنے سے کیا ہوگا اس کے دو چیزیں آپ کی کاپی بن جائیں گے آپ کے سرکل کی اب ہم کیا کریں گے فیٹ ایکس تو پاتھ یہاں پہ اس کا کریں گے ٹھیک ہے جی فیٹ ایکس تو پاتھ کر لیا اب ہم دونوں سرکل کو کیا کر دیتے ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں دونوں سرکل کو ہم نے اس کو کیا کر دینا ہے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور جیسے ہم اس کو دونوں سرکل کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک اچھے طریقے سے تھوڑا سا اس کو ہم میں سیٹنگ اس کی کرتے ہیں تھوڑا سا اس کی سائز ہم تھوڑا سا یہاں سے کام کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایک اچھے طریقے سے اویلیبل ہو جائے تاکہ ہم اگر دینا چاہیں یہ گرافز کا ہمیں تھوڑا سا بڑا کریا ہے اور اس کو جو یہ گرافز کا تھوڑا سائز جو ہم نے بڑا کیا ہے اور جو تیچر جواد احمد کا ہے اس کو ہم نے سائز تھوڑا سا چھوٹا کر دیا ہے درمیان میں ہم اس کی اگر ہم کو لوگوں بغیرہ لگانا چاہے اپنے سکول کا یا اپنے انسٹیٹیوٹ کا جہاں پر بھی ہم ہیں ٹھیک ہے جہاں پر بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کا ہم اگر لوگوں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہم نے فیلہ حالہ میں یہاں پہ پولیگان ٹول سے آئے ہم نے سلیک کیا اور یہاں پہ تھوڑا سا نوٹ کو ڈریک کر کے ہم نے یہ سٹار بنائے تھوڑا سا زوم کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اس کی سیٹنگ اور کس طرح سے کر رہے ہیں یہ ہم نے سٹار کو چھوٹا کیا تھوڑا سا اور کنٹرول کے ساتھ دبا کر آپ نے کیا کرنا ہے ڈریک کرنا ہے کنٹرول کے ساتھ آپ نے ڈریک کیا اور رائٹ کلیک اور لیفٹ کلیک دونوں کے کٹے پریس کیے تو یہ ہمارے پاس اس کی کوپیز بنتی جا رہی ہیں ٹھیک ہے گائز یہ اس طرح سے یہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بہت اچھے طریقے سے ایک سٹیم تیار ہو چکی ہے ہمارے پاس امید کرتے ہیں آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو دائی شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن فیلازمی ایٹ کریں تاکہ نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تب ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ فی امال اللہ اپنا بہتا خیار رکھے گا اللہ حافظ فی امال